بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ باتیں کرنا اب آپ چھوڑ دیں اور آپ اپنی اوقات میں واپس آ جائیں اور آپ کو بھی معلوم ہے اور زمینی حقائق ہمیں بھی معلوم ہے اور تمام سرویز بھی آ چکے ہیں اس لیے یہ جو آپ کا لادلہ پن ہے اور اوقات سے بڑھ کر جو آپ مانگ رہے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو مکمل طور پر فسیلیٹیٹ کریں گے اور سہولتکار کا رول ادا کریں گے اور اس جرم میں ہم شریک ہو جائیں گے جس کا مطلب ہے کہ ستر عرب روپیہ خرچ کر کے پاکستان میں ایک فیک الیکشن کروایا جائے اور اس فیک الیکشن میں آپ کو جتوایا جائے زبردستی جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر تمام کی تمام جماعتیں مل بھی جائیں تو ان کے پاس ہے تیس فیصد منڈیٹ اور اکیلے عمران خان کے پاس ہے ستر فیصد منڈیٹ تو معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہم جانے آپ پولٹیکل بیٹل کی بات کریں پولٹیکل بیٹل میں آپ یہ کس طرح ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جتوا کر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں اور آپ صوبہ پنجاب بھی مانگتے ہیں آپ خیبر پختونخواہ بھی مانگتے ہیں آپ مرکز کی حکومت بھی مانگتے ہیں آپ بلوٹستان کی حکومت بھی مانگتے ہیں تو آخر آپ چاہتے کے آئیں اور جیسے ہی یہ سارا پیغام پہنچا اور جب ان تک حقائق رکھ دیئے گئے بڑے واضح طور پر دو اور دو چار کی طرح ان کے سامنے حقائق رکھ دیئے گئے اور یہ بتا دیا گیا کہ جناب پولٹیکل بیٹل تو آپ ہی نے لڑنی ہے اور یہ کس بنیاد پہ کہا گیا یہ اس بنیاد پہ کہا گیا جو سرویز ہوئے اور اس بنیاد پہ کہا گیا جو پولیس کی سپیشل برانچ کی ایم آئی کی آئی ایس آئی کی اور دیگر جتنے بھی آپ ادارے سمجھ لیں ان سب کی رپورٹس آئیں اور جتنے بھی پرائیویٹ سرکاری غیر سرکاری سرویز آئے وہ سارے آنے کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب ہر حلقے کا یہ ریزلٹ ہے اب آپ بتائیے آپ کی کیا فرمائش ہے تو اس میں کیونکہ جو نمبرز آ رہے ہیں اس نمبرز میں تو یہ تیسرے نمبر پہ ہیں اور بلکہ تیسرے نمبر پہ وہ مشکل آئیں گے ہو سکتا ہے کوئن ڈیپنڈنٹس ہی نہ آگے نکل جائیں اس وقت ہی یہ سیچویشن ہے اور ان کا جو ٹکٹ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ٹکٹ بلیک میں بکے گا وہ ٹکٹ جو ہے اب رول رہا ہے اور سوائے اس کے کہ جو پرانے ان کے لوگ ہیں وہ صرف ٹکٹس لے رہے ہیں اور باقی مختلف عزلہ میں ان کے آپس کی لڑائیاں بہت ہیں ان کے گروپ بندیاں ہیں اور ان کے اپنے اندر بھی لڑائیاں ہیں فیملی کے اندر بھی پرابلمز ہیں وہ سارے کے سارے حقائق سامنے رکھتے ہوئے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سب کچھ جب ہو گیا تو انہوں نے جناب گالیاں دینا شروع کر دیں اور سب سے پہلے جعبید لطیف صاحب آئے انہوں نے کہا کہ یہ تو ریٹائیڈ لوگ ہیں جو یہ سارا کھیل خراب کر رہے ہیں وہ ریٹائیڈ کا تو نام ہی لے رہے تھے لیکن کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھیں جناب پھر ہم ہم زبان دراستوں ہیں تو اس طرح کی باتیں جب ہونا شروع ہوئیں تو اب صورتحال اس وقت کی ہے اور خاص طور پر پچھلے دنوں ایک آپ نے انٹرویو دیکھا میں نے کیوں کہ تین چار چیزیں دیکھی ہیں ایک انٹرویو دیکھا اور اس انٹرویو میں واضح میسج تھا کہ جو مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کے نیچے سے زمین جو ہے وہ سرک چکی ہے اور اس زمین سرکتے ہوئے زمین کا اندازہ اب کھلے عام بتا دینا چاہیے نفذرداری صاحب کو کہا گیا کہ وہ کنگ میکر ہیں اب آتے ہیں اس کے اثرات یہ ہوئے اب ندیم ملک صاحب ساما ٹی وی وہ گئے میدان میں گوال منڈی میں وہ پروگرام آپ خود دیکھ لیں کہ ات میں کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے اور کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو ووٹ دینا ہے پھر شباز شریف صاحب کا پھر انٹریگو حمید میر صاحب کا کو دیا گیا تو اس میں انہوں نے پہلی دفعہ جب یہ ساری صورتحال ان کے سامنے رکھ دی گئی تو پہلی دفعہ انہوں نے آ کے ارشاد فرمایا کہ جناب ایک ہی حل ہے صرف ایک ہی حل ہے کہ پانچ سال کے لیے نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے وہ نیشنل گورنمنٹ نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پانچ سال کی ایک فیک گورنمنٹ بنائی جائے نیشنل گورنمنٹ اور اس کو قومی حکومت کا نام دیا جائے اور ہم سب کو اقتدار کی بندر بانٹ میں شریک کیا جائے بلکل اسی طریقے سے جیسے نو اور دس اپریل کی درمیانی شب جو تحریک عدم اعتماد آئی اس عدم اعتماد کے نتیجے میں جو کہ رجیم چینج آپریشن تھا بیسیکلی اس کے نتیجے میں جیسے پندرہ بیس جماعتوں کو پہلے ہی کٹھا کیا اور ہمیں کھل کھیلنے کا موقع دیا کیونکہ یہ تو آئے تھے ماسٹر پلیئر کے طور پر اس حاگڈار صاحب آئے تھے ماسٹر پلیئر بن کے کہ جناب وہ اس حاگڈار کا انتظار ہو رہا ہے ہم سارے بازی صاحب نے لکھا تھا کہ تیری یاد آئی اور وہ تیری یاد ایسی آئی کہ سولہ مہینوں میں انہوں نے ملکہ بیڑا کر دیا اور وہ اکانومی کے نمبر ہمارے سامنے ہیں یہ میرے سامنے پاکستان میں عالمی بینک کے ڈیریکٹر کی ایک ریپورٹ پڑی ہے اور اس تازہ شمارے میں جو پالیسی ویجن لکھا گیا ہے پالیس ویجن کے نام سے مضمون اس میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی پاکستان کا موجودہ اقتصادی موڈل کام نہیں کر رہا اور ملک میں غربت میں کمی پیشرف تب مخالف سمت کی طرف جا رہی ہے اور ترقی کے فائدے ایک چھوٹے سے اشرافیہ طبقے تک محدود ہو گئے ہیں اشرافیہ کسے کہتے ہیں مرات یافتہ طبقہ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے جو ہر حال میں اس نے مرات یافتہ ہی رہنا ہے اس کو سیاسی اور غیر سیاسی اشرافیہ میں سارے آ جاتے ہیں خواہ وہ کاروباری ہیں خواہ وہ جاگیردار ہیں خواہ وہ سیاسدان ہیں خواہ وہ جنرلیسٹ ہیں جو اوپر کا طبقہ ہے مہا اوپر کا طبقہ انہیں کہا جی کہ جتنا بھی فائدہ ہے ترقی کا یہ صرف ایک چھوٹے سے اشرافیہ طبقے تک محدود رہ گئے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے پورے ملک میں ان کی پچیس کروڑ کی آبادی ہے پچیس کروڑ میں ان کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی ایک لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی جو پاکستان کے وسائل جہاں اس پر قابض ہے اور ان وسائل کا فائدہ صرف اس ایک لاکھ لوگوں تک پہنچ رہا ہے بن حسائن نے لکھا ہے کہ اس بات پر وسیع اتفاق ہے کہ ایسی پالیشنگ کو تبدیل کرنے کے لیے کاروائی کی ضرورت ہے جن سے ترقی متاثر ہوئی صرف چند افراد کو فائدہ ہوا اور بہت اتحار چڑھاؤ اور کم ترقی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ کیا پاکستان ورلڈ بینکی تجاویز کے مطابق معاشی اصلاحات کر پائے گا انہوں نے کہا کہ زرائی خوراک اور توانائی جیسے اہم شعبوں میں پالیشنگ کی ناکامیوں اور بگاڑ کو دور کیا جانا چاہیے زرات میں سبسیڈیز اور قیمتوں کی پابندی کو ختم کرنے کے علاوہ کرنے والے ان امور کی اصلاحات کی ضرورت ہے جو چھوٹے کسانوں کو کم آمدنی والے کاشتکاری نظام میں مقید کر دیتے ہیں اور زیادہ وسائل کے استعمال والے اور محول کو نقصان پہنچانے والے پیداواری طریقوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں یہ ان کی ریپورٹ ہے اب یہ ہے ورلڈ بینکی ریپورٹ اب یہ کس نے پاکستان کو ترقی کا موڈل ہے یا اکانومی کا موڈل ہے وہ کس نے خراب کیا ہے اقتدار میں کون رہا اقتدار میں پانچ سال مسلم دیگ نواز یہ جو قریب پیچھے چلتے جائیں اس سے پہلے پانچ سال پیپورٹ پارٹی اس سے پیچھے جائیں تو پانچ سال اس کے پاس شوقت عزیز کی گورمند مشارف صاحب کے آٹھ سال اس سے پیچھے جائیں تو مسلم دیگ نواز پیپورٹ پارٹی مسلم دیگ نواز پیپورٹ پارٹی مسلم دیگ نواز پیپورٹ پارٹی یہ ہے موڈل اور درمیان میں آتے ہیں ساڑھے تین سال کے لیے جناب عمران خان صاحب تو معاشی ترقی کا موڈل کس نے خراب کیا اور آخری جو پندران چودہ مہینوں میں انہوں نے ستیان آس کیا معیشت کا وہ ہمارے سامنے ہیں اور یہ کیا کرتے رہے ہیں یہ جو عللے تللے جو آئی ایم ایف سے پیسہ لے کے کردہ لے کے جو آخری دنوں میں انہوں نے تقسیم کیا ترقیاتی فنڈز کے نام پہ سیاستدانوں میں اپنی امیدواروں میں وہ یہ ہے تھا اس کے بعد اگلی ریپورٹ آجیں مہنگائی جو ہے اس وقت بھی کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ کوئی کاکڑ گورنمنٹ کو تو نہیں کہہ رہا ورلڈ بھئی یہ تو پیشلی جو مستقل حکومتیں ہیں ان کو کہہ رہے ہیں اس کے بعد آجیں مہنگائی مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے بلکل نہیں کم ہو رہی یہ ابھی بھی ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی جو ہے اس ہفتے لاسٹ ویک پوائنٹ تھری سیون اضافہ ہوئے اور مہنگائی کی شرعہ مسلسل ساتھ میں ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ چالیس فیصد سے اوپر ہے یعنی کہ چالیس سے نیچے آئی نہیں رہی چالیس اوپر جا رہی ہے عمران خان صاحب جب گورنمنٹ چھوڑ کے گئے تھے اس وقت تھی بارہ فیصد اور بارہ فیصد پہ بھی ایک شور مچا ہوا تھا اور جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں ملک میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی مجموع شرعہ جو ہے وہ فورٹی تھری پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ ہے سالانہ جو ہے اس وقت ایوریج جو اس سال کی ہے تو اس لیے اور مہنگی اشیاء کون تھی ہیں پندرہ اشیاء مہنگی ہوئی ہیں اور مہنگی اشیاء کون ہوتی ہیں عام استعمال کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں چکن پیاز دال مو دال چنہ اور چینی اور کیلے اور الپی جی لکڑی اور آلو یہ سارے کے سارے یہ مہنگی ہو رہے ہیں یعنی کہ عام استعمال کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو یہ تو ہے ایکچول سیچویشن یہ سارا کچھ بتا دیا گیا ہے اور یہ بتانے کے بعد ہوا یہ ہے کہ اب انہوں نے ابھی بھی یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اب نگران حکومتیں خاص طور پر کاکڑ حکومت ہو یا آپ کی نقوی گورنمنٹ ہو یا پھر غلام علی صاحب کی خیبر پختونخواہ کی حکومت ہو تو یہ اب وہ اپنی انتہا کو پہنچے ہو اب یہ کیا کر رہے ہیں آج تیس تاریخ ہے چونکہ اب ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے ایک ہی مطمئنظر ہے اور وہ مطمئنظر اور ٹارگٹ ہے کہ امیدواروں کو فارق کیا جائے زیادہ سے زیادہ ہلکے اوپن کیے جائیں پہلا تو ہے کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ملا اس پہ جو انہوں نے شروع ہوگا کیا ہوا ہے وہ میں پچھلے دو ویلاؤگز میں بتا چکا ہوں اور اس کا جواب کیسے طریقے دیا وہ بھی آ چکا ہے ایک تو ہے کہ بلے کا نشان تو یہ عملن پاکستان بلے کا نشان جب آپ کسی بھی جماعت سے اس سے سمبل واپس لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سیاسی جماعت کو ہی فارق کر رہے ہیں سیاسی جماعت کو ہی فارق کر رہے ہیں اور اس کو انڈائریکٹلی چور دروازے سے اس کو ڈسمنٹل کر رہے ہیں اور اس کے ووٹ بینک کو آپ منتشر کر رہے ہیں اور اس کے ووٹ بینک کو آپ توڑ رہے ہیں یعنی اس کو توڑ کر رہے ہیں اس کو آپ کچھ جگہ ہی نہیں دے رہے ہیں اس کا سمبل نشان چھین لیا اس کی یونٹی ختم سب کچھ ختم یہ کر رہے ہیں اور رات جو عمرڈار کو اٹھایا گیا اور عمرڈار یہ ایک ایک حلقے پہ کر رہے ہیں اٹھ کام اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی امپورٹنٹ جہاں جہاں ان کے لوگوں نے آنا ہے اور ان حلقوں میں انہوں نے جیتنا نہیں ہے وہاں پہ یہ سارا کام کر رہے ہیں عمرڈار کو اٹھایا اور ان کی والدہ جو ہیں اور ان کی فیملی پوری فیملی نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ عمرڈار کو اٹھا لیا کوئی بات نہیں اور اٹھا کے وہ کہتے ہیں کہ جی لائیں قانون عدالت کے کٹہرے میں لائیں اور ہم فیس کریں گے ان پہ جو بھی الزام ہے ہم فیس کریں گے کسی اور فیملی میمبر کو بھی اگر پولٹیکل وقت تمائز کیا اس کو بھی فیس کریں گے ان کی والدہ کا پیغام بھی آ چکا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ صرف اور صرف مجھے دستبردار کروانا چاہتے ہیں الیکشن سے تاکہ خاج عاصف صاحب کے لیے محول جو ہے وہ سازگار ہو اور ان کے لیے میدان خالی ہو کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ غوال منڈی میں اگر نواز شریف صاحب نہیں جیت سکتے اور شباز شریف صاحب اور مریم صاحب اور حمدہ صاحب لاہور میں ان کو خطرہ ہے اور شباز شریف صاحب کراچی کی سیٹ محفوظ کرنے کے چکر میں ہیں کیونکہ وہ بھی کراچی کی سیٹ کیوں کراچی کی سیٹ اس لیے کہ وہاں پہ ایمکیو ایم ان کا ساتھ دے دے اور ایمکیو ایم ساتھ دے اور ٹھپے پہ ٹھپے لگوائیں ادھر اور زہداری صاحب بھی خاموش رہے بیپس پارٹی بھی خاموش رہے اور وہی بات کہ ہم آئیں سب مل کر اس ملک کھاتے ہیں دوبارہ سے اور نیشنل گورنمنٹ انہوں نے کہا جب حامد میو صاحب نے ان سے پوچھا کہ نیشنل گورنمنٹ کا مطلب تو پھر ساری جماعتیں ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں 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 پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہونا چاہیے اس میں کیونکہ وہی تو مسئلہ ہے تو مسئلہ وہ نہیں ہے پھر اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو غیر رسمی گفتگو کی ہے اس غیر رسمی گفتگو میں بھی بتا دیا کہ جناب ان کے ساتھ تو ہاتھ ہوا تھا حالانکہ مولانا اتنے سادہ نہیں ہے مولانا نے ماشاءاللہ بھرپور بلکہ وہ مسلم جیگہ نماز اور پیٹس پارٹی تو کہتی ہے کہ جناب وہ تو گورنمنٹ ہماری نہیں تھی وہ تو مولانا صاحب کے مزے تھے بہرحال یہ تو مولانا صاحب جانے اور وہ جانے لیکن مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جناب میں تو چاہتا تھا تحریک ادمیت چاہتا ہے نہیں میں تو سٹریش الیکشن چاہتا تھا یہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم امریک نواز نے ہمیں مروا دیا اور پھر ہم ساتھ نہ چھوڑ سکے یہ سیچویشن چل رہی ہے جی اور باقی پاکستان تحریک انصاف اپنے معاملات اسی طریقے سے دیکھ رہی ہے اور وہ ڈٹی ہوئی ہے اور وہ کسی بھی صورت میں میدان خالی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے اور سکروٹنی کا عمل ہو یا کچھ اور ہو وہ مسلسل چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشنر پاکستان کو بھی درخواستیں دے رہی ہے اور سپریم کورٹ اور علادلیہ سے بھی رجوع کر رہی ہے لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ سپریم کورٹ میں کام نہیں ہو رہا کیونکہ ڈیوین بینج دستیاب نہیں قائم مقام چیف جسٹس جناب صدرار تارک مسعود صاحب علیل ہیں اور دوسری جانب سائفر کورٹ کے جج بھی علیل ہیں اور وہ بھی دوسری دفعہ عدالت نہیں پہنچ پائے تو ایک طرح کے چیزیں درہ رکی ہوئی ہیں کچھ فیصلے ہونے ہیں اور وہ فیصلے کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ تو آنے والے وقتوں میں پتا چلے جائے گا لیکن بہرحال معاملات جو ہیں کوئی ڈاماڈور ہیں کس کے لئے شریف فیملی کے لئے اور دیکھتے ہیں نواز شیف صاحب جو ہیں وہ ان ساری صورتحال سے کب ان کا تمانہ سبر جو ہے وہ لبریز ہوتا ہے اور وہ دوبارہ سے فل فارم میں آتے ہیں تنقید کرنے کے لئے لیکن میرا خیال ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں تو دیکھئے جی کیا ہوتا ہے اجازت دیلی اللہ حافظ